اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجیدن لی آپ کا کپیوٹر ٹیچر آپ کا ویب ٹیچر آج ویب ڈیزائننگ کے لیکچر نمبر 148 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو سنس آج کا اپنا ٹارگٹ کیا ہے آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں اور کن چیزوں کے ٹوپک کی اوپر ہم بات کریں گے تو آج کا اپنے دو ٹارگٹس ہیں پہلا کام ویب کاؤنٹر کے ویب کیو پر ایک کاؤنٹر کیسے بنا جاتا ہے اور دوسرا ٹارگٹ ہے کہ مائی ویب سائٹ کہ جو میری ویب سائٹ ہے اس ویب سیٹ کو بنانے کے پیچھے کیا لوجک ہے اور کیوں سے پیجز کا کیا کیا کام ہیں وہ سب ڈیٹیل سے آپ کو آج میں سمجھا دوں گا تاکہ آپ ویب پیج کے اوپر کاؤنٹر بھی لگا سکے اور ویب سیٹ کو سمجھ بھی سکیں تو اوپن کرتے ہیں اپنی ویب سیٹ کو کیونکہ کاؤنٹر جو لگا ہوا اسی کے اندر لگا ہوا ہے تو آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ کاؤنٹر کا آخر لوجک کیا ہوتا ہے اور کاؤنٹر بنایا کیسے جاتا ہے بلکل انتہائی آسان سا کام ہے ایک ویب پیج کے اوپر کاؤنٹر بنا کے کیسے آپ نے ایڈ کرنا ہے جی کاؤنٹر لگائیں گے سیکنڈلی جو میری ویب سیٹ ہے اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں آج کہ اس کے اندر جو جو پیجز ہیں ان کی فنکشنیلٹی کیا ہے ڈومین نے میرے پاس سرماجی ٹیک ڈوٹ کوم لکھ کے انٹر کا وٹن کیا ہے میں نے پریس تو ایک ویب پیج لوڈ ہو جائے گا اس کی میں نے چند چیزیں آپ کو پہلے کلیر کی تھی جیسے اوپر ٹائٹل کیسے آتا ہے وہ بتا دیا تھا کچھ کام میں نے کافی دیر سے نہیں کیا تھا آج اس کے اوپر کام کرنا میں نے شروع کر دیا ہے تو کیا کیا کام ہے جی ہوم پیج لوڈ ہوتا ہے ایک اس کے اوپر سلائیڈر چل رہا ہے آل پیجز کے اوپر سلائیڈر ہے تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں یہاں تھوڑی سی انفرمیشن ہے اس کو بعد میں مزید اپ ڈیٹ کر دوں گا یہاں پہ آپ لوں گا ایک ایڈ لگایا جائے گا اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ جو ایڈ آ رہا ہے اتنا بڑا ایڈ اگر لگوانا چاہتا ہے جسٹ ٹو ہنڈرڈ روپیز کے اندر آپ کا ون ویک کے لیے یہاں پہ ایڈ لگایا جائے گا کسی بھی چیز کا آپ کا ایڈ ہو سکتا ہے کسی بھی ٹوپک کا ہو سکتا ہے یہ پورا ایریا آپ کے اس چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد جو کاؤنٹر کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کاؤنٹر آ رہا ہے کہ نائنٹی وان ویوز نائنٹی وان لوگ ہیٹ کر چکے ہیں اس ویب پیج کو یہ کاؤنٹر کیسے بنانا ہے اور اس کو کیسے لگانا ہے یہ کام اپنا آج کا ٹارگٹ ہے اس کو سیکھنا تو پہلا ہم نے ہوم پیج کے مطلق جانا میری ویب سیٹ کے ریلیمنٹ کہ یہاں آپ اپنا ایر دے سکیں گے جسٹ ٹو ہنڈرڈ روپیز پر پورے وان ویگ کے لیے اس کے بعد سب سے اہم اس ویب سیٹ کا میرا لوجک کیا ہے وہ ہے ڈونیشن پیج ایک ایسا پیج ہے جس وہ ہے ڈونیشن نام کا پیج میں نے بنایا ہے اس کے اندر جاکسے گا آپ کو سلائیڈرز میں بھی نظر آ رہا ہے ساتھ میری ویب پیج کے نام آ رہے ہیں اور تھرڈ سلائیڈر کے اندر میں نے ڈونیٹ اینڈ ہیلپ لکھا ہوئے کیا ہے اس ویب پیج کے اندر اس ویب پیج کا ٹارگٹ کیا ہے بیسکلی کچھ ایسی شئر بات کروں گا آپ لوگوں سے کہ موسٹ لوگ آپ لوگ ڈیس اگری ہونے والے ہیں مجھ سے کیونکہ ٹارگٹ کیا میرا آج کا میں کچھ اماؤنٹ آپ لوگ سے ڈونیشن چاہ رہا ہوں اس وقت ریکویسٹ کر رہا ہوں سب لوگوں سے جتنے میرے ویورز ہیں منیمم سے منیمم ڈونیشن کر کے میں چاہ رہا ہوں میں اس ویب سیٹ کی ہوسٹنگ تھوڑی زیادہ کر سکوں اور اس ویب پیج کو جتنی دیر میں ہو سکے اس کو رن کر سکوں مطلب اپنی زندگی میں میں اس وقت خوش ہوں میرے لیے اتنا انکم ہے کہ میں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارہ کر لوں گا لیکن فیلحال اب جیسے سے ٹائم گزر رہا ہے لوگوں کی امیدیں مجھ سے زیادہ سٹورنٹس کی بڑھتی جا رہی ہیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں ٹارگٹ میرے پاس اور زیادہ برڈن ہو رہے ہیں تو میں اس لیے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ رہتنی سے کروں گا جس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا اس ویب پیج کا بھی فائدہ ہو جائے گا ریکوارمنٹ کیا ہے جسٹ آپ لوگوں نے مجھے تھوڑی سی اماؤنٹ ڈونیٹ کرنی کرنی ہے چاہے وہ وان ہنڈرڈ پیزو ٹو ہو فائیو اٹھازن جو آپ کی منیموم وان ہنڈرڈ تک آپ لوگ مجھے ڈونیٹ کر سکتے ہیں جو شخص مجھے اماؤنٹ ڈونیٹ کرے گا اس شخص کی یہاں تصویر لگے گی جو بھی اس کا نیم ہے وہ یہاں پر نیم آئے گا جتنی بھی آپ لوگوں نے مجھے اماؤنٹ ڈونیٹ کی ہوگی پر پرسن نے وہ یہاں ڈسپلی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا اس میں فائدہ کیا ہے کہ آپ اپنی ویب سائیڈ کا اپنے بلوگ کا اور اپنے یوٹیوب چینل کا کسی بھی چیز کی پرموشن کروا سکتے ہیں یہاں پر اور نیچے آپ کا سیل نمبر ہوگا تاکہ کوئی بھی آپ سے کونٹیکٹ کر کے آپ کے ویب پیج کا مطلع لے کیا کسی بھی چیز سے ریلیمنٹ آپ سے پروپر بات کرسکے ہاں بھی آپ لوگوں نے واقعی جو کام ہو رہے وہ ریل ہے کہ نہیں ہو رہی تو اس طرح جو جو ڈینیٹ کرتا جائے گا اس کی یہاں پہ تصویریں اس کی ڈیٹیل آتی جائے گی چاہے کوئی فیس بک پیج ہے آپ کی کمپنی کا کوئی ایڈ ہے آپ اپنا ایڈ یہاں بنوا کے اس کی ڈیٹیل یہاں پوٹ کروا سکتے ہیں جیسے سے ایڈ ہوتا جائے گا وہ یہاں آتا جائے گا اب یہاں کافی سالے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سر اگر آپ سے اپنی ویب سیٹ چلتی نہیں ہے تو اسے بند کریں آپ نے تو مانگنے شروع کر دیا آن لائن صحیح ہوگی بات ایسی ہے مطلب آپ لوگ تو مجھے بھی جانتے ہوئے نہیں ایسی بات ہی ہے آپ لوگ تو مجھے کیس دیں گے ساری بات لیکن میں یہاں تک جانتا ہوں جو میرے جاننے والے جو میرے پرسنلی مجھے ملتے ہیں لوگ میرے کوئی دوست ہیں رشتہ دار ہے کزنز ہیں انہوں نے بھی مجھے باتیں کرنی یار تم سے جب ایک کام نہیں ہوتا تو تم اس کام کیسے کر میں کیوں پڑھ رہے ہو تم نے تو انلائن مانگنے شروع کر دیا تو یہ ایسے ویسے نیگیٹیو کمنٹس مجھے پتا ہے آئیں گے میں حوصلہ رکھتا ہوں اس کو برداشت کرنے کا جس کے دل میں جو کمنٹس آتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں میں کسی کو نہیں بولوں گا کہ آپ کائنڈلی ایسے کمنٹس نہ کریں میرے صرف تلاش ہے اس ویب سیٹ کی اوپر ان لوگوں کی جو چند پوزیٹیو لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھی اس ویب سیٹ سے میں کچھ بینیفٹس ہونے والے ہیں کچھ فائدہ ہوگا اس ایڈ کا فائدہ ہوگا آپ میں نے پہلے کلیر کیا ہے کہ منیموم سے منیموم مانونٹس ایڈ کریں اور اس کے اوپر آپ کا ایک ایڈ یہاں پہ لگ جائے گا اصل قیمت ایڈ کی نہیں ہے میں آپ سے پرسنلی ویسے ڈونیشن کے طور پر ہلپ مانگ رہا ہوں کہ آپ منیموم سے منیموم مانونٹس ایڈ کیجئے گا جیز کیش کی اوپر سینڈ کیسے کرنے یہ جو چند چیزیں میں لکھ دی ہیں یہ میرا سیل نمبر آ رہا ہے یہ نیچے میرا آئیڈی کارڈ نمبر آ رہا ہے آپ ایزی پیسہ جیز کیش کے تھو مجھے منیموم سے منیموم مانونٹس ایڈ کریں میں وہاں پر اوپر منچن کر کے آپ کے ویب پیج فیس بک پیج جو بھی ہوگا سب کی پرموشن ہوگی یہاں پر اور سیکنلی میں اس ویب پیج کو تقریباً کم از کم چاہتا ہوں کہ لونگ ٹرم تک پرچیز کر کے رکھ لوں تاکہ اگر میری زندگی نہیں بھی رہتی تو ویب سیٹ یہ والی کنٹینیو چلتی رہے کیونکہ کافی سارے لوگوں کے مجھ سے امیدیں جھڑ چکی ہیں بہت سارے لوگ مجھ سے زیادہ زیادہ امیدیں رکھ رہے تھے آپ سب سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہیں کہ اس ڈونیشن میرے پیج کی اوپر لازمی حلپ کیجئے گا مجھے صرف انتظار اور تلاش رہے گی کہ میرا سب سے پہلا ڈونیٹر کون ہوگا جو سب سے مجھے منی ون سے منیم کوئی بھی امامور سینڈ کر دیں میرے لیے وہ سب ایکسیپٹیبل ہے کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے نیگٹیوی کمنٹ صاحب لوگ کرو گے میں اس کے لئے بھی قابلے برداشت کروں گا ظاہری بات ہے کہ میں نے ایسا کام کیا ہے جس لئے موسٹ لوگ نیگٹیوی کمنٹ مجھے کریں گے کریں گے مجھے صرف ان میں سے آپ چند لوگوں میں سے ان شخص کی تلاش ہے جو پوزیٹیو تھنکنگ رکھ کے اس چیز کو سوچ سکیں کہ کیوں میں نے یہ کام کیا ہے بس تھرڈ اس میں ہے اس ویب سیڑی کا تیسرا فائدہ کیا ہوگا اس میں لکھا رہا ہے کورسیز کورسیز کا کیا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے مطلب آپ کو یوٹیوب کو پر میری لیکچر تلاش کرنے پڑتے ہیں کہ سر آپ کا یہ لیکچر نہیں مل رہا یہ بڑا لیکچر نہیں مل رہا اتنے نمبر لیکچر مسنگ ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں آ رہا ہے اس سارے کا میری سلوشن ایک نکال دیا اس ویب سیٹ کو جسٹ آپ نے کیا کام کرنے اس کے کورسیز پیج پر جانے یہاں پر جتنے بھی کورسیز ہیں سب کا ایک لنک مل جائیں گے آپ کو آپ جس چیز پر کلک کرو جیسے ایش ٹی ایمل آ رہے تو ایش ٹی ایمل کے سارے لیکچر آپ کو یہاں ڈیٹیل میں نیچے آتے جائیں گے جیسے یہ اس کی سکرول بار بن جائے جتنے بھی کورس ہیں جتنے بھی لیکچر سارے سٹیپ با سٹیپ یہاں نظر آ جائیں گے میں نے ابھی تو دو لنک لگایا ہے دوسرا اگر میں کورلڈ را پر کلک کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں جی کورلڈ را کلک کرنے سے کیا ہوگا اس کی جتنے بھی لیکچر ہیں میں نے اس کی چیز ایک ویڈیو لگا کے دکھایا گیا ہے کہ ایک ویڈیو آ رہی ہے یہ دیکھا جی کورلڈ پر کلک کیا تو کورلڈ را کے جتنے بھی لیکچرز ہوں گے وہ سارے یہاں ترتیب میں آ جائیں گے آپ لوگ کو میرے لیکچر تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گے اور زیادی بات آپ جو کمپیوٹر سیکھو گے تو آپ لوگ کو ریکوارمنٹ ہوگی ساتھ سوفٹوئیرز کی بھی تو آپ جب سوفٹوئیر پر کلک کریں گے تو اس کے اندر جو سوفٹوئیرز آپ لوگ یوز میں اپنے کرواروں چینل کی اوپر ٹیکنولوجیز ورلڈ میں جتنے میں سوفٹوئیر یوز کروانے کوشی کر رہا ہوں یا کچھ ایڈوانس بھی رکھوں گا تو وہ سارے کے سارے یہاں پر آ چکے ہیں آپ چاہے اس کے آئیکن پر کلک کر لیں یا نیچے نیم پر کلک کریں نیم ابھی ولو کلر کیا ہے اتنا کلیر نظر نہیں آرہا اس کا کلر میں چینج کر کے وائٹ کر دوں گا تو پروپر نظر آئے گا لیکن پھر بھی آپ چاہیے اس آئیکن پر کلک کریں یا نیم پر کلک کریں وہی والا سوفٹوئیر آپ کا ڈاؤنلوڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو خاص صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ ڈونیشن پیج کو لازمی میری کانڈلی پلیز 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 اس کے لیے تھوڑی تھوڑی میری کانڈلی ہیلپ ککی کا ضرور رکھی گا تاکہ میں اس ویب پیج کو بہت آگے تک لے کے اور تاہیات جب تک کم از کاؤن لائف ٹائم فائیو ایئرز تک اس ویب سٹر کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں جو آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر اور اس ویب سٹر کو ہیوی کرنے کے لیے مجھے ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی ویب پیج کافی سلو ہوتا ہے لوڈ کرتے ہیں تو کاؤنٹر کیسے بنایا جاتا ہے اور کاؤنٹر کیسے لگایا جائے گا وہ بھی کلیر کر لیتے ہیں سمال کاؤنٹر ایک ویب سیٹ ہے جس کا نام ہے سمال کاؤنٹر آپ جو اس کو کلک کر کے سرچ کرو گے تو ہمارے پاس مختلف قسم کے ڈیزائن آ جائیں گے کاؤنٹرز کے جیسے یہ میرے پاس ویب پیج آ گیا سمال کاؤنٹرز والا اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ مختلف سٹائلز آ رہے ہیں جو آپ کو سٹائل بہتر لگے آپ نے اس کے اوپر جسٹ کلک کر دینا ہے ان میں سے کوئی سٹائل اچھا نہیں لگتا نیچے یہ وان ٹو تری فور کاؤنٹنگ چل رہی ہے سٹائلوں کی میں نے بیسکلی کیا چوز کیا ہوا ہے میں نے یہاں سے اس سٹائل پر کلک کیا اور کہتے ہیں جس سٹارٹ کاؤنٹ فروم مطلب کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوتا ان کی ویب سیٹ پر جاتے ہیں ابھی وہ نئی ویب سیٹ میں آتے ہیں تو ہاں سے جو نمبر لکھو گے وہاں سے آپ کا کیونٹر سٹارٹ ہو جائے گا میں بیسکلی کیونٹر سٹارٹ کر رہا ہوں وان ہنڈر سے وان ہنڈر سے کاؤنٹر سٹارٹ ہو جائے اور جسٹ گیٹ کود بھی آپ نے کلک کر دینے اور یہ جو کود دینچه ڈسپلی ہو رہا ہے وہ کہی رہا ہے دیمو کیا ہے کہ اگلا ویو آئے گا تو ونزرو ون ہو جائے گا میں کہا تھو ڈن اس کو کلک کیا ہوں رائٹ کلک کر کے سے میں کر رہا ہوں کوپی اور ایک آپ کو نوٹ پیڈ کے اندر جسٹ امپلیمنٹ کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ یہ کاؤنٹر آپ کے ویب پیج کے آپ کو جہاں دل چاہے گا وہاں آپ لوگوں نے اسے پلیس کر لینا ہے تاکہ کاؤنٹر آپ کا چلنا شروع ہو جائے جی فونٹ سائی تھوڑا سے میں کر لیتا ہوں چھوٹا اس کا تاکہ جو کوڈنگ میں کر رہا ہوں آپ کو پروپر لی وہ سمجھ آجائے اور نظر بھی آجائے اوکی کیا کنٹرول بھی کیا اچھ اس کاؤنٹر کے اندر ایک تو ریپ ٹیکسٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر آپ نے خاص طور پر سمجھ نہ کیا یہ جو آئی ایم جی کا ٹیگ آ رہا ہے ایک یہ ٹیگ اس کو آپ نے سیپرٹ کر لینا اپنے پاس اور اس کے بعد یہ جو آ رہا ہے ہائپر ریفرنس کا ٹیگ اس کو سیپرٹ کر دینا آپ لوگوں نے مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اوپر یہ جو یہ ٹیگ آر ایس کا مطلب ہے اگر آپ کاؤنٹر پہ کلک کرو گے پہلے تو میں کنٹرول ایس کر کے آپ کو دکھا دوں کہ میں نے بنایا کیا ہے پھر آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے مطلب یہ ہے کیا چیز ڈیکسٹو پہ کلک کیا abc.html اور اس ویب پیج کو یہاں سے اوپن میں کر کے دکھانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ اس کے اندر کیا چیز بنی ہے اور کیا چیز نہیں بنی فائل کے نام ہے abc اسے بھی اوپن کر لیتے ہیں براوزر پہ اور دیکھتے ہیں کہ جو میں نے کاؤنٹر اب یہ بھی کریٹ کیا کیا وہ کچھ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا مطلب ویب پیج کے اوپر ہمیں ہمارا کاؤنٹر نظر بھی آتا ہے کہ نہیں یہ دیکھئے جی اوپر لکھا رہا ہے 101 نیچے لکھا رہا ہے جی بلوگ کاؤنٹر ایک تو یہ لنک بنا آ رہا ہے اور اس کے اوپر بھی ہینڈ کا سائنہ آ رہا ہے آپ لوگوں نے جب بنا ہو تو میں پرسنل یہ بولوں گا کہ ایک تو یہ نیچے یہ والا آ رہا ہے اس کو آپ نے ڈیل کر دنا ہے اس سے آپ کو کوئی لنک نہیں ہے اس کو خالے کیا اور اوپر یہاں پر اس جگہ پر آپ نے اپنی ویب سیٹ جو بھی ہے اس کا ایڈرس پیسٹ کر لو نہ کہ کلک کر کے کسی ویب سیٹ پر میں کیوں جائیں ہم یہاں پہ کہتے ہیں ڈی 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 ڈوٹ سرماجی ڈوٹ کم سرماجی ڈوٹ کم سرماجی ٹیک ڈوٹ کم یہ میری ڈومین کا نام آ گیا کہ جب میں اپنے کاؤنٹر پر کلک کروں گا تو یہ چیز آئے گی یاد ہی رکھنا ہے اس ایمیج کے اندر یہ جو یہ والی ویب سیٹ لکھا رہا ہے کاؤنٹر اس کو نہیں مٹانا کیونکہ اس کے ذریعے کاؤنٹنگ ہو کے چلنا ہے کام آپ جسٹ اوپر ہائپر ریفرنس میں جو آ رہا ہے وہاں نام چینج کر دیجئے گا اس کو کنٹرول اس کر لینا ہے اور جہاں آپ کا دل چاہے وہاں پر آپ نے اسے جسٹ ایمپلیمنٹ کرنا ہے آسانی کے ساتھ جی تو آپ کا یہ دیکھے کاؤنٹر آ گیا ریفرش کرو گے تو یہ نیچے ایکسٹا چیز مٹ جائے گی آپ کا کاؤنٹر آہستہ کر کے چلنا شروع ہو جائے گا جیسے میرے ویب پیج کے اوپر چل رہا ہے کاؤنٹر یہ والا فوٹر کے اوپر مزید ابھی میں کام کرنے والا ہوں لیکن جتنا کام کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو آپ سب لوگوں سے آخر میں پھر سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 کینڈلی تھوڑی سی ہیلپ کیجئے گا منیمم سے منیمم اماؤنٹ میں بول رہا ہوں کہ سینڈ کریں آپ کا یہاں پہ ایڈ لگے گا مجھے صرف تلاش ہے میرے فسٹ ڈونیٹر کی کہ فسٹ وہ کون ہے جو شخص مجھے اماؤنٹ تھوڑی سے منیمم سے منیمم ڈونیٹ کر کے اپنا اس ویب سیٹ کی اوپر سب سے پہلا سب سے پہلا میرا ڈونر بنے گا تو میں اس کو ویٹ کروں گا ویلکم کروں گا دیکھتے ہیں کون ہے کب کول آتی ہے کب اماؤنٹ آتی ہے جو بھی آئے گی انشاءاللہ ساری کے ساری یہاں پہ آپ کے سامنے میں لکھوں گا اور آپ کو دسپلی کروں گا یہ والا جو پیسہ کچھ اکٹھا ہوگا تھوڑا بہت تو یہ میں اسی ویب سیٹ کی اوپر لگاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو ثابت ہو جائے کہ ہاں بھی جو میں سوچا جو میرا ٹارگٹ ہے وہ سارے کے سارے پورے ہو رہے ہیں جی تو امید کرتا ہوں بعد آپ کچھ سمجھ پائیں گے کچھ چند لوگ آپ میں سے اہمیت رکھیں گے اس بات کو کہ ہاں بھی جو میں نے پلیننگ کی ہے کچھ اس کی اہمیت ہے تو پلیز ہیلپ کیجئے گا زندہ رہا تو پھر ملاقات کروں گا اگر میں مر بھی جاتا ہوں تو اس کے بعد بھی یہ ویب سیٹ چلے تو یہی ٹارگٹ ہے کم از کم پانچ سال تک اس ویب سیٹ کو میں اپنے پاس خائر کرلوں کہ پانچ سال تک میری اس ویب سیٹ کی اوپر لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں کافی لوگوں کی عبیدیں مجھ سے جھوٹ چکی ہیں تو اس امیدوں کو اوپر پورا اترنے کے لیے مجھے آپ سبی لوگوں کی تھوڑی تھوڑی سپورٹ کی ضرورت ہے جی زندہ رہا تو پھر ملاقات کروں گا نہ رہا تو میری طرف سے آپ لوگوں اللہ حافظ